نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ خانِ کعبہ کے سراؤنڈنگ میں دیوی دیوتا رکھے ہوئے تھے وہ ایسے لوگ تھے جو کوئی نیک آدمی تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا کوئی بہت صالح آدمی تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا ان کے زام کے مطابق کوئی نبی گزرا تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا وہ کہتے تھے ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے یہ تو ہم کو جنت مل جائے گی کہا گیا نہیں وہ ہستی عظیم ہے وہ علیم بزادی صدور ہے دل کے رگوں کی گھرائیوں میں اٹھنے والے بسوسوں سے تک سے واقف ہے تم جو پکارتے ہو تو تمہارے شہر رکھ کے قریب ہے وہ اس کے پاس کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری سفارش کر کے گلے جائے آپ نے بتوں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ تو میں نے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں جو کفر تھا جو شرک تھا وہ تلمیلہ اٹھا جو تاغوت تھا وہ نبی اکرم شاہ صلی اللہ کے خلاف ہو کر کہ اس نے بس پیکار آ گیا آپ یاد رکھیے نبی اکرم شاہ صلی اللہ کی حسنی جو صادق تھی سچے تھے آپ امین تھے آپ لوگوں کے کام آنے والے تھے غربہ مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کرنے والے آپ تھے سراپا رحمت تھے ساری کائنات کے لیے لوگوں کے درمیان مسلم تھے لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا لوگوں کے جو پیشانی پر بل پڑنا شروع ہو گیا نبی اکرم شاہ صلی اللہ کے خلاف سادشیں کرنا شروع کر دیا آپ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا جو ایمان لا رہے تھے ان کو ستانا شروع کر دیا اور آپ نے فرمایا ایسے ہی تم نہیں رہو گے ایک دن آئے گا جس دن مر جاؤں گے مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ ساری چیزوں کے بارے میں تم کو باقبر کرے گا جو تم اس سے چھپی ہیں جو تم سے ظاہر ہیں آپ نے کھول کر کے یہ باتیں پیش کی آپ نے کہا غلاموں پر ظلم نہ کرو ظلم کسی شکل میں ہو وہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ ظلم نہ کرو ان کو زندہ درگور نہ کرو ان کو کم تر نہ سمجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نائنصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہو رہا تھا اس کے خلاف اٹھے تو لوگوں کے ٹیور بدل گئے لوگوں کے پیشانی پر بل آنے لگے دوستہ اور ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے اس مشن کو جو جاری رکھا اور جس کے ہم امین ہیں ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہی سہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آرگومنٹس کے ساتھ اپنایت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا دین بتایا تھا خفرشے سے روکا تھا شرک سے روکا تھا غیر اللہ کی پرستشے روکا تھا شرک کی ساری تفصیلات سے روکا تھا اور آخرت میں جو احساس آپ نے پیدا کیا تھا امت مسلمہ کے ہر شخص کیا ذمہ داری ہے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر جہاں تک ہو سکے ہمیں اس مشن کو عام کرنا ہے جس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں برپا کیے گئے آپ اور آپ کے صحابہ کی ایک بڑی خصوصیت اس مشن کے لئے کام کرنے کی یہ تھی کہ آپ کو شرح صدر حاصل تھا اللہ ایک ہی ہوزکتا ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہے جیسے یہ پنکھا چلنا ہے اللہ ایک ہے یہ اس کی کائنات ہے ہمیں مرنا ہے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے زندگی کے ایک اکلمہ کا حساب کتاب دینا ہے یہ چیز شرح صدر کی ساتھ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ قل حادی سبیلی کہا دی جیئے کہ یہ میرا راستہ ہے